موسیقی 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 کے دیکھ رہے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے ابھی اسٹوڈیو میں عارف یوسف جیوہ صاحب نے جوائن کیا ہے چیرمن ہے آباد کے اور ان سے پوچھیں گے کہ سی پیک میں جو کنسٹرکشن ہے سی پیک میں جو ریال اسٹیٹ کے معاملات ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے موجودہ کمپنی آرڈینز دوہزار سترہ کے ساتھ ساتھ موجودہ جو پالیسیز اور ریگولیشنز کے معاملات آپ کے پاکستان میں ایگزیس کر رہے ہیں اس کے لیے سی پیک آپ کے لیے کتنا فیوریبل ہوگا اور گورنمنٹ پوائنٹ آف یو سے اور چائنہ پوائنٹ آف یو سے دونوں معاملات کو دیکھتے ہوئے بات کریں گے کہ آگے اب کیا لاعمل اپنایا جا رہا ہے ریگارڈنگ سی پیک اینڈ ریال اسٹیٹ سیکٹر عارف صاحب اسلام علیکم سی پیک ڈے منا رہے ہیں سر کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر فرسلہ آپ کو سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو میرے خیال ہے بزنس پلس واحد چینل ہے جو سی پیک ڈے بنا رہا ہے اور اپنی ٹرانسمیشن پورے دن کی سی پیک کے اوپر اس نے جاری رکھی آریف صاحب سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ ہم ایگزیوکیشن کا عمل کو کر رہے ہیں کی ایگزیوکیوٹ کر رہے ہیں آویئر کر رہے ہیں لوگوں نے تو پروگرام کی اس کو کنٹروورشل بنا دیا پولٹک سے انگیج کر کے لیکن جو آئیڈیا ایگزیوکیشن بلڈ اپ کی گئی ہے سی پیک کی what is سی پیک ایکچولی یہ آج ہم سیلیبریٹ کریں دیکھیں سی پیک جو ہے وہ اس کے بارے میں تو تھوڑا سا اگر آپ کہیں تو کچھ باتیں تلق بھی کر لیں سی پیک کے بارے میں اگر آپ جو پروگرام کر رہے ہیں اور آویرنس دے رہے ہیں ما شاء اللہ اور آپ کی ریسرچ ہوگی اس کے اوپر لیکن ہم گورنمنٹ اداروں سے یا کوئی پلاننگ ڈیویجن سے منسٹری سے بات کرتے ہیں تو وہ ادھر سے کوئی ایسا جواب نہیں آتا کہ ان کو جو ہے انفارمیشن ہو اس کے بارے میں کمپلیٹ ہم جو ہے وہ پہلے بھی جب منسٹر تھے حسن اقبال صاحب اس پلاننگ ڈیویجن کے ان سے ہم کئی دفعہ جو ہے وہ بات چیت کر چکے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کر چکے ہیں گورنمنٹ لیول پہ ابھی تک لوگ جو ہے اس کے اوپر کنفیوز ہیں کہ سی پیک بسیکلی پاکستان کا اور چائنا کے اس میں معاہدہ کیا ہے بسیکلی اب بات کرتے ہیں ہم جب یہ سیمینارز ہوتے ہیں سی پیک کے اوپر یا میٹنگز ہوتی ہیں اسلام آباد کے اندر آباد ایک بہت بڑا پاکستان کا ریال اسٹیٹ کا اسٹیک ہولڈر ہے اور ایک اسوشیہ نے سب سے بڑی پاکستان کی اور جتنی میٹنگز ہوئی ہیں ابھی تین دن پہلے بھی اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے تو آباد کو تو آن بورڈ نہیں لیا جاتا ہے اگر آپ جو ہے مین سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیں گے ان کو آپ کال نہیں کریں گے اپنے سیمینارز میں اپنے ورکشپ میں اپنی میٹنگز میں تو آپ اس سی پیک کو جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ وہ ریزرلٹ دے گا جو ریزرلٹ جو ہے ہم لینا چاہتے ہیں اسے تو عارف صاحب سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اداروں پر جو ہے اعتماد کرنا پڑے گا سب سے پہلے دیکھیں ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا جہاں ہم نے ایسے معاملات اور کنٹروپرشل ہوں گے سی پیکس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ساری سٹڈی کی ہم نے کوشش یہ کی کہ جو کام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا اویرنیس اور کیمپین کا گورنمنٹ نے کیا میں اٹرسائز نہیں کروں گا آج کے موقع پر لیکن اس طریقے سے اس ویل کے ساتھ نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا اور آج کا دن ہم نے یہ سیلیکٹ اس لیے کیا کہ جہاں لوگ ایکنومی کو لے کر اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں مستقبل کی بات کرنی ہے ہمیں آگے کے دس پندہ سال کی پلاننگ ابھی سے کرنی ہے اور اس پہ الحمدللہ بھی کام شروع ہو چکا ہے میرا سار آپ سے سوال یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں یہ ان کا کام تھا کہ ریال اسٹیٹ کے معاملات کو وہ آن بوٹ لے کر آتے اور سی پیک میں جو جو انٹیٹی میں نے ابھی پڑھ کر سنائی مجھے امید ہے کہ ہماری ویورز کو اتنی انفرمیشن نہیں ہوگی تو یہ ان کا کام تھا کہ جیسے آپ کی بات بلکل بجا ہے آپ درست بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو آن بوٹ لینا چاہیے تھا اب آج جیسا فورم گورنمنٹ میں ریجسٹر ہے اویلیبل ہے آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے تاکہ ریال اسٹیٹ کے معاملات کو اٹھایا جائے سوال یہ عارف صاحب کی اب کیا لگ رہا ہے کہ سی پیک تو اپنی طرف چل رہا آگے جا رہا ہے گورنمنٹ کیوں نہیں سپورٹ کر دی آپ لوگوں کو دیکھیں یہ تو گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے لیکن اس میں آپ کو میں تھوڑی سی عرض کر دوں ہمیں دوہزار پندرہ میں سینئر وائس چیرمن آباد انہوں نے جو ہے وہ ایک چائنہ کا ٹرپ رکھا تھا پلاننگ ڈیویجن نے جی اور میں اس ڈیلیگیشن میں تھا چائنہ ہم گئے تھے چار چار دن کا ہمارا ٹرپ تھا لیکن اس دوہزار پندرہ کے بعد جو ہے آج تک آباد کو کال نہیں کیا گیا لوکل میٹنگز میں آہ پاکستان کے اندر جتنی میٹنگز ہیں جتنے سیمینارز ہیں اس میں کبھی بھی کال نہیں کیا گیا اب بات ہے جہاں تک سی پیک سی پیک جو ہے پاکستان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے دیکھیں کچھ ہو نہ ہو ایک چیز تو تیہ ہے اس ملک کے اندر اگلے پچیس پینتیس سال کا جو ہے انفرا سیکچر روڈ نیٹورک تیار ہو جائے گا اس سی پیک کے ذریعے بلکل اور یہ یہ پاکستان کی تمام شہروں کی پاکستان کے تمام دیاتوں کی ضرورت تھا یہ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پنجاب میں یا سندھ میں یا کے پی کے میں سی پیک کے روٹس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور بہت تیزی سے کام جا رہی ہے اور یہ 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 نظام جو ہے یہ پاکستان کو بہت آگے کی طرف لے جائے گا اور ترقی کی طرف یہ پاکستان گمزن ہوگا کچھ لوگ جو ہے اس پہ بعض دفعہ ڈسکس ہوتی ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں بینل اقوامی پولیٹکس کے اوپر دیکھیں دنیا میں کسی بھی کام یا کسی بھی بزنس کا یہ حصول ہے کہ جب آپ اس کو ترقی کی آہ اونچائی پہ لے جا رہا ہوتا ہے وہ تو کہیں نہ کہیں ہرڈلز آتی ہیں وہ اپنے گھر سے بھی آتی ہیں اور بہت درست بات کر رہے ہیں عریف صاحب اسی پہ کنٹینیو کریں گے ہمیں لاہور سے ایک اور گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا بھی فیڈبیک لیتے پھر آپ لوگ کی کنوزیشن کو آگے بڑھاتے ہیں لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہم نے کوشش کیے کہ ہم تمام تر پرسنیلٹیز سے جو ہے وہ ان کا بھی فیڈبیک لیں بہت زبردست گیسٹ ہیں ہمارے اور بہت اچھی پرسنیلٹی ہے بہت زبردست کام کر رہے ہیں امتیاس رفی بڑھ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور چیئرمن ہے رفی گروپ انجینا رفی فانڈریشن کے ریال اسٹیٹ کے معاملات بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں امتیاس صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم اللہ کا شکر امتیاس صاحب سی پیک سیلیبریشن چل رہی ہے بزنس بلس کے اس فورم میں آپ کے اب کیا فیڈبیک ہے سر رگارنگ سی پیک سیکٹر جو کہ اگزیس کر رہا ہے سی پیک میں سکسٹی پرسنٹ اسٹیک جو ہے وہ ہمارا ریال اسٹیٹ کا ہے انفرسٹرکچرز کا ہے اور آٹو سیکٹر ہے اس سے ایسوسییٹ ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اور آدھا انرجی کا ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی سی پیک سے اگر بات کی جائے تو دیکھیں میں ابھی بات آپ کی سون رہا تھا اور اور نیشنل نیوز جو ہیں ہم کو بھی دیکھتا رہتا ہوں پرابلمز ہماری دو چار ہیں نمبر ون پرابلم تو یہ ہے کہ ہم پاکستانی زیادہ انفلونسٹ ہیں امریکہ سے پولٹیکلی اینڈ اکنومیکلی ستر سال ہمارا امریکہ سے تلق رہا ہم چائنہ سے ساتھ ہمارا دوستی رشتہ داری بائی رشتہ داری نیبر ہوت ہے بیسٹ ریلیشنشپ ہے پاکستانی اور چائنیز کا انٹر ایکشن کو ہی نہیں ہم کالیجنز بھی امریکہ کے جاتے ہیں سیل کرنے بھی امریکہ جاتے رہے ہیں اور چائنہ کا ہمارا انٹر ایکشن بہت کام رہا ہے دوسری بات ہے کہ چائنہ کی جو رائز ہے وہ رائز بھی کچھلے ٹونٹی ایرز میں ہوئی سو وہ بھی ایک سپرائز ہے اور تھرڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب سی پیک آیا سی پیک چائنہ کی ضرورت ہے پہلے کہ چائنہ چائنہ کی ضرورت ہے پہلے کہ چائنہ کی ضرورت ہے پہلے کہ چائنہ نے اپنے انٹرسٹ کے لیے سی پیک پہلا بات کی جس کا تھا چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور اور اس کے بعد وائل سی پیک کر رہا تھا تو چائنہ نے ون بیلٹ ون روڈ کا ایک خواب دیکھا دنیا میں اور دکھایا اس میں کوئی ساٹھ پینٹ ملک ہیں ون بیلٹ ون روڈ میں جو آج سے کوئی تین مینے پہلے بیجنگ میں جن کے پریزیڈنٹس پرائم منسٹر فورم منسٹرز گئے اور انہوں نے ون بیلٹ ون روڈ کا پارٹسپنٹ بننے کی خواہش کی جس میں سعودی ریبیا بھی ہے اور چائنہ امریک انڈیا کو بار بار دعوت دیتا ہے بٹ انڈیا is the only country بڑی country with تو امریکہ سے support لے رہی ہے اور ون بیلٹ ون روڈ میں ابھی تک نہیں آئی بٹ لوجکلی ابھی بھی انڈیا کو چائنہ کا ون بیلٹ ون روڈ ہی سوٹ کرتا ہے بٹ پولٹیکلی وہ چیز انڈیا کے گینس جاتی ہے اس کی ورث کم ہویا اس کے لیے وہ نہیں جا رہی ہے بات کہنے کو یہ ہے کہ سی پیک جو ہے اتنا بڑا اللہ کی طرف سے کرم آیا پاکستان کے پاکستان کی یہ قسمت جاگی ہے کہ ہم پاکستانیوں کو یقین نہیں آرہا کہ یہ کیسے ہوا کیسے ہو سکتا ہے بکاوز نہ ہم prepared تھے نہ ہم اس کے قابل ہیں اتنے نہ ہمارے پاس اس طرح کا پیسہ ہے نہ technology ہے نہ know how ہے سو اس کے لیے ہم surprise ہو گئے کہ یہ کیسے 47 billion ڈالر پچھلے سال چینیز پریزیڈنڈ نے پاکستان کو commit کیا جس میں 10 billion ڈالر infrastructure of guadar port and سڑکیں تھیں اور باقی 37 billion infrastructure power کا اور ایسی چیزیں جو پاکستان کی economy کو اٹھائیں تو بات یہ ہے کہ پاکستان پہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے چائنہ کی شیپ میں چائنہ کی رائز کی شیپ میں اور چائنہ اور امریکہ کی تسل کی شیپ میں ٹھیک اور پاکستان اس کے لیے تیار نہیں تھا تیار بھی نہیں ہے مگر اس پہ جاگی ہے اب آگے 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 سب سے بڑی کوئی پرابلم ہو گئی ہے وہ پاکستان کی تو political government ہے وہ unfortunately بڑے غلط time پہ unstable ہو گئی جب یہ پنامہ league شروع ہو ایک سال سوا سال تو پنامہ league میں چل رہا ہے اور آپ کو یاد ہو کہ چائنیز پریزیڈنٹ کی وزرٹ بھی اسلام آباد میں ڈیلے ہو گئی تھی جی تین چار میں امتیاز صاحب ایک سوال آپ ہی conversation کے بیچ میں رکھوں گا بڑا زبردست point آپ نے ریس کیا کہ political حالات کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ معیشت کو بڑا نقصان آیا اگر ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں سی پیک کوئی ہمارا تین چار سال کا منصوبہ نہیں ہے یہ long term منصوبہ ہے country to country establishment to establishment ہے سب کو واضح پیغامات مل چکے ہیں ایک بات مجھے آپ یہ بتا دیجئے کیا government کو اگر پاکستان کا national interest دیکھنا تھا اور آگے کی تیاری کرنی تھی وہ سی پیک کے معاملات کو تھوڑا سا جو ہے وہ سیاست سے علیدہ کر کے کوئی الگ الگ ٹیم یا کوئی کمیٹی بنا دیتے کہ اس کا ڈائریک انحصار نہ ہوتا ایسان اقبال صاحب معاملات دیکھ رہے تھے ان کا پورٹفولیو چینج کر دیا گیا تو یہ کس بات کے اشارے ہیں پھر سی پیک سے اسو سی ایک گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے کچھ سٹیک ہولڈرز نے اخباروں میں خبرے لگوائیں اس گیٹنگ کنٹروورشل آہ امتیاز صاحب آپ نے بھی خود کہا کہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے ورنہ اس ملک میں انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ نے پاکستان کے دیکھ لیے ہر سطح پر بھی امریکہ نے پاکستان کو وہ امداد نہیں دی وہ سہارا نہیں دیا مہشت کو بلکہ پاکستان کا کرزہ آئی ایم ایف کے طرح بڑھتا ہی گیا اور آج بھی معاملات آئی ایم ایف کے آپ کے سامنے ہیں سر ٹھیک بہتک ٹھیکا آپ نے بات یہ ہے کہ جب کہ پریزنٹ گورنمنٹ جو نواز شیف صاحب کی تھی اور آج بھی مسلم لیکی گورنمنٹ ہے پاکستان میں پریزنٹ گورنمنٹ جب کریسز میں آئی تو یہ سی بیک بھرا بھول گئی یہ اپنے آپ کو اگزرٹ کرنے کا اور اگلے الیکشن جیتنے کے چکر میں پڑ گئے جو پولٹکلی ہوتا ہے اب اس میں ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے کہ اتنی بڑی انٹرنیشنل طریقے سے اتنا بڑا سرمایہ پاکستان میں آ رہا ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹل ہی بات نہیں ہے آج سے ڈیرھ سال پہلے جب میں نے گوادر میں گرین پارم ہاؤزنگ پروجیکٹ لانچ کیا تھا تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ گوادر بنے گا اور میں نے ایک پرس پرابلم پر گوادر بن رہا ہے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا اب یہ سوال ختم ہو گیا کہ گوادر بنے گا یا نہیں بنے گا لوگوں کو یقین آ گیا گوادر بنے گا اب سوال یہ آ رہا ہے کہ گوادر بننے میں سی پیک کے ساتھ پاکستان کو نقصار ہے اب یہ بات ہو رہی ہے خالی امتیاز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری ہمیں تو چیزیں سمجھ میں آ چکی ہیں لیکن کنٹروورشل بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے گوادر کا سودہ کر دیا سی پیک دے کر آپ نے جو ہے یہاں پر چائنیز بلا لیے وہی سارا کام کریں گے آپ دوسری طرف آپ نے یہ بات بھی دیکھی کہ آئی ایم ایف جو ہے کسی طرح سے کانٹرویوٹ نہیں کر رہا انٹرمس آف لون اور پیمنٹس اور فنڈ انٹرمس آف سی پیک ایشیان ڈیولیپنٹ بینک جو کہ چائنیز وہاں پر موجود ہیں بکاوز آف ایشیا وہاں سے بھی ہمیں فنڈ ملے گا یہ بھی ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے کہنے کا مقصد یہ امتیاز صاحب کہ اب انفراسٹرکچر پر جو کسٹ آئے گی اس کے لیے کیا پلاننگ انڈ ڈیولیپنٹ آپ دیکھ رہے ہیں آگے جا کے نمبر ون ایک جس چیز سے مجھے بہت اتراز ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سی پیک اور اس کا پلان اور جو گورنمنٹ کر سکتی ہے اور کرنا چاہتی ہے اور جو چینہ کی انکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں بتائی نہیں دی کہ نیشن کو بلکل بتانا چاہیے گورنمنٹ کو کہ کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا یہ کر سکتے ہیں کیا کیا یہ نہیں کر پا رہے بکاوز سارا کچھ ہی پوزیٹیو ہے نیگٹیو تو ہے ہی کچھ نہیں بکاوز چیز بننی ہے پیسہ چائنہ سے آنا ہے ٹیکنالوجی چائنہ کی ہے ضرورت چائنہ کی ہے ہم قسمت اچھی کہ ہمارے سوائل سے ہو رہا ہے اور چائنہ کو پاکستان سٹرونگ اور وائبرنٹ اور اکنومکلی اچھے پوزیشن کا پاکستان چاہیے یہ ہماری کچھ قسمتی ہے ٹھیک ہے اب گورنمنٹ جو ہے وہ ایز یوزیل جو گورنمنٹ کی عادتیں ہوتی ہیں بیروکریٹس کی کہ کچھ نہ بتانا آپ نے اطاق رکھنا شاید اپنے اطاق رکھ کے ہم کوئی فائدہ اٹھا لیں گے یہ دس اس آئی تیلیو اچھا اب سوال یہ ہے کہ سی پیک ایک اپنی اپنی ممنٹم پہ چل رہا ہے ممنٹم اس کا چائنہ سے آ رہا ہے چائنہ سے ہی پلانز بڑھ رہے ہیں چائنہ پہ ہی ڈوائنگز بڑھ رہی ہیں اب فرقزامپل جو گوادر کا ماسٹر پلان ہے وہ وہ ری ڈو ہو رہا ہے چائنہ سے ہو رہا ہے اور وہ کہا جاتا ہے بائی دی اینڈ آف دس یہر چائنہ سے اپروو ہو کے گوادر میں آ جائے گا پہ اس کے مطابق آپ کی ماسٹر پلاننگ ہوگی ہر چیز تو چائنہ سے آ رہی ہے ایکنالوجی بھی نو ہاؤ بھی پیسہ بھی ٹائم لائن بھی ہر چیز ہمیں کس چیز کا فکر ہے ہمیں فکر ہی کچھ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں چائنہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ چائنہ بلکل صحیح میں نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے امتیاز صاحب ایک ورڈ یوز کیا ہے اعتماعات اور بھروسے کا آریف صاحب جو بات امتیاز صاحب کر رہے ہیں آپ اس سے کتنا اگری اور ڈساگری کریں گے بلکل اگری کرتا ہوں میں امتیاز صاحب کی باتوں سے دیکھیں ایک تو ہمارے یہاں اسپیکولیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں ابھی پندرہ دن پہلے ایک نیوز امریکہ سے آئی انڈیا سے آئی بات یہ کہ اگر وہ نیوز آ رہی ہیں تو اس پہ ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے اس نیوز کے بعد یہاں ڈسکیشن شروع ہو گئی کہ یہاں پہ حالات خراب ہوں گے اس ملک کے اور پھر جو ہے وہ ہم دوسرے ملکوں کے پاسپورٹس لیں آج کل بڑی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہیں اور ملکوں کے پاسپورٹس کی اس پہ واتس اپ پہ اور ہر جگہ کے اوپر دیکھیں یہ میں نے شروع میں آپ سے عرص کیا اس وقت انڈیا جو ابھی امتیاز صاحب نے کہا انڈیا جو ہے وہ اپنی کنڈیشنز پہ سی پیک میں شامل ہونا چاہتا ہے اور چائنہ دنیا کا واحد ملک کے دنیا میں جو بھی وہ بزنس کرتا ہے یا انٹر کرتا ہے وہ اپنی کنڈیشن پہ کرتا ہے یہ معاملات جو پیدا ہونے جا رہے ہیں یہ بالکل ایک پورشن آئے گا جس میں تھوڑے سے معاملات خراب ہوں گے اور آلٹیمنٹلی انڈیا نے اس سی پیک کے اندر جوائن کرنا ہے اس کی اکنومی کا دارو مدار بڑا اس پہ سی پیک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیا نے اس پہ کمپرومائز کرنا ہی کرنا ہے صرف کمپرومائز اس نے کرنا ہے اگر چائنہ کی جو کنڈیشن ہیں وہ اس نے اگری کرنی ہے اور اس نے اس پہ کمپرومائز کرنا ہے اور ہمیں اس ملک کے باشندوں کو یا اس ملک کے بزنس کمیونٹی کو اس سی پیک کو فل سپورٹ کرنا چاہیے اور اس سی پیک سے اس ملک کی تقدیر بدلے گی اور یہ ملک جو ہے وہ جو ہم کئی سالوں سے یہاں کی مادنیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکے یہاں کی جو ہے وہ ہمارے جو کول ہے یا گولڈ ہے ہمارا جتنی بھی ہیں اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے اٹھائیں گے دوسری ایک چیز میں کلیر کر دوں لوگوں کے ذہن میں جو اسٹ انڈیا کمپنی کی بات کرتے ہیں چائنہ نے دنیا میں کبھی کسی ملک پر قبضہ نہیں کیا آج تک چائنہ نے بزنس کیا ہے اور لوگوں کے ذہن میں اگر یہ ہے کہ وہ اسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے وہ اپنا بزنس کرنے آ رہے ہیں یہاں پر اور ان کو جو فوائد اس ملک کے پاکستان کی ضرورت ہے اگر یہی روڈ پاکستان کی جگہ ان کو دبائی سے ملتا یا اگر انڈیا سے ملتا تو وہ پاکستان نہیں آتے وہ اس روڈ کی وجہ سے جو اہمیت اس وقت پاکستان کی اس خطے میں موجود ہے جو گادر پورٹ سے ان کو فوائد مل رہے ہیں اس روڈ کے اس فائدے کو لینے کے لیے آ رہے ہیں اور اس سے پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا دونوں طرف فائدہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ صرف چائنہ فائدہ لے جائے گا ایک صبح بڑی اچھی بات عارف صاحب ہم نے ڈسکرس کی تھی ایک ہمارے گیس موجود تھے کہ دیکھیں آپ کے تعلقات اغوانستان سے اور انڈیا سے بہتر نہیں ہے ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں تھے چائنہ آپ کے پاس ایک ایسا پلیئر آ رہا ہے جس کے تعلقات تمام تر ایسا کے کنٹریز سے اچھے ہیں ان ٹرمس آف ایمپورٹن ایکسپورٹ سب اس کو پتا ہے یہ بات تو ہم سی پیک کے توسط سے یہ کام بھی بہتر کر سکتے ہیں تاکہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں جو آج کل ڈسکس ہو رہا ہے ایکسپورٹس ختم ہو گئی ہیں یہی وہ سٹرٹیجیز اور کمپوننٹس ہیں آپ اس کو یٹلائز کر سکتے ہیں لیکل کر سکتے ہیں دیکھیں آپ ایک چیز اس ملک کی تاریخ میں ایک علمیہ سب سے بڑا یہ رہا ہے آج رشیہ سے بھی ہمارے تعلقات جو ہے سی پیک کی وجہ سے بہتر ہونے جا رہے ہیں ہم جب امریکہ سے تعلقات بہتر کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ رشیہ کو چھوڑ دیتے ہیں ہم چائنہ کو چھوڑ دیتے ہیں ہم تمام ملک کو اپنے پڑوسی ممالک کو چھوڑ دیتے ہیں کیوں نہیں ہم سب سے دوستی رکھتے ہیں کیوں نہیں ہم سب کے ساتھ بزنس کرتے ہیں ہمیں سب کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے سب کے ساتھ بزنس کرنا چاہیے جہاں ہمارے ایکنومک آج دنیا میں وار ایکنومک کی ہے ایکنومک کے حوالے سے ہمارے جہاں مفادات ہیں وہاں پر ہمیں بالکل اس پر جو ہے وہ سب کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے ہمیں اب امریکہ سے بھی رکھنے چاہیے ہمیں چائنہ سے بھی رکھنے چاہیے چائنہ سے تو ہمارے سی پیک کے حوالے سے ہیں کیونکہ سی پیک اس وقت آپ یقین نہیں کریں گے میں اسلام آباد کراچی ٹریول کرتا ہوں اس وقت یورپ کے کئی لوگ جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ آنا چاہ رہے ہیں آباد کے پاس اٹلی سے لوگ آئیں سر وہ اس لئے آپ بہت اچھی بات کریں عارف صاحب بیجنگ جیسے اخباروں میں سی پیک کے توسط سے پاکستان کا نام فرنٹ پیج پہ اخباروں پہ آ رہا ہے اور بیجنگ کے نیوز پیپورز ہر جگہ پڑھے جارے ہیں نہ سوی بیجنگ کے بلکہ دنیا بھر ٹائمز آب نیو یورک تک میں امریکہ کیا مگر ہم بات کریں وہاں تک جو ہے سی پیک کو ڈسکس کیا گیا وہ کنٹریز جو پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھے گوادر اللہ تعالی کی بلیسنگ جیسے ہمارے امتیاز صاحب بات کر رہے تھے کہ گوادر بلیسنگ ہونے کی وجہ سے آج دیکھیں کہ ہر کنٹری آپ کے ساتھ آن بورڈ آنا چاہ رہا ہے عریف صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک پر جب واپس آئیں گے تو آپ کی بات کے ساتھ کنٹینیو کریں گے امتیاز صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آپ ہمیں سن رہوں گے اب کی ونڈو ہٹ چکی ہے لیکن جب بریک پر واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ اور کچھ مزید باتیں رکھیں گے اور ریلوے کے طور پر جو کام کیا جا رہا ہے سی پیک میں کنسٹرکشن پوائنٹ آف یو سے اس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ دو ہفتے پہلے بھی سی ایم پنجاب نے کچھ لاہور سے ایسوسیٹ ریلوے کی بات کیے اور اس کو بھی ہم ڈسکس کر کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے اسٹے وی تس ویلگم بیک ریل اسٹیٹ پر بات ہو رہی ہے سی پیک کے معاملات کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے ایکزیکیوٹ کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کی وات اس سی پیک ہے ایکچولی اور اس پر کافی اچھی ڈسکسن چل رہی ہے ہمائیں اور ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے عارف صاحب نے اور ساتھ ساتھ لاہور سے ہم نے امتیاز رفی صاحب کو لیا تھا ایک بار پھر امتیاز صاحب آپ کی طرف جائیں گے امتیاز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے جی امتیاز صاحب میرا پاپ سے سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہو رہا ہے سی پیک بن رہا ہے ماشاءاللہ چیزیں آگے چل رہی ہیں اب مجھے سر بتا دیں کہ انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے گورنمنٹ کی کیا پلاننگ ہے گورنمنٹ نے کیا خاکہ یا ڈائیگرام تیار کیا ہے کیا ہومورک کیا ہے کیونکہ جو طریقے کار ہے وی آر کا کہہ لی جئے ٹیکس کا کہہ لی جئے ریال اسٹیٹ کا کہہ لی جئے وہ ابھی اس سے انویسٹر خوش نہیں ہے اس سے پاکستان کے لوگ خوش نہیں ہیں اگر یہی طریقے کار آپ کا سی پیک میں بھی رہا اور یہی پالیسیز آپ نے سی پیک کے لیے بھی رکھی تو معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں سر جی نمبر ون سی پیک کے لیے پاکستان گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ایکچولی وی لونٹ ہیب مچ انفرمیشن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے عوام کو ٹیٹیل میں نہیں بتا رہی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور اتنی بڑی خبر ہے اتنی اچھی خبر ہے اور اس کو under the lid رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں کیا بات ہے امتیسہ وجہ کیا ہے نہ بتانے کی وجہ کیا ہے میرا خیال ہے وہ جو نوملی بیوروکریٹک سلونس ہوتی ہے یا بیوروکریٹک سیکرسیز ہوتی ہیں وہ سائکلوجیکلی چال رہی ہیں مجھے یاد ہے انیس سو ستر میں مری میں میں پڑھتا ملہ میں جاتا تھا تو وہاں پہ کشمیل پوائنٹ پہ ایک وارٹر ٹینک تھا جو مری کو پانی دیتا تھا جی تو وہ لکھا ہوتا تھا کہ فوٹوگریف فوٹوگریف is illegal آپ ایک وارٹر ٹینک کی فوٹوگریپی نہیں کر سکتے یہ وہ حال تھا تو سائکلوجیکلی ہماری بیوروکریسی جو ہے ابھی بھی ریالیٹی بننی ہے اور خام خواہی چیز کو کور کر رہی ہے اور بتا رہی ہے دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے یہ ایس انجن کمپلی تو نہیں بننے جا رہا چائنہ وہ حالات کچھ تھے وقت کچھ تھا یہ حالات کچھ ہیں چائنہ نے پاکستان سے کچھ نہیں لینا کچھ لے ہی نہیں سکتا پاکستان کے میں وہ کچھ ہے ہی نہیں چائنہ کو دینے کے لیے جو چائنہ کی ضرورت ہے چائنہ ساٹھ ملکوں کو کٹھا کر رہا ہے سکسٹی کنٹریز ان ون بیلٹ ونٹ رول جس اور سیونٹی فائی پرسن آف دی پاپلیشن آف دی ورل کو کٹھا کر رہا ہے وہ اس سے لے گا اس سے بزنس کرے گا اس سے اپنی اکانومی کو چلائے گا اور اس نے پاکستان کا رول ہوگا بہت بڑا فیسیلیٹر کا تو چائنہ فیسیلیٹ کرے گا فیسیلیٹ کرے گا میڈلی اس میں کرے گا ایفریکہ میں کرے گا روڈ میں کرے گا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے پاکستان چائنہ کے لیے وہ چائنہ کی نیوی اور چائنہ کا ایکسیس تو ڈی وارم وارٹر شپمنٹ کے ترو بہت اچھی بات آپ نے رکھی ہے امتیاز صاحب ایک سوال میرا اور ہے سرکار سے ایسو سیٹ سوال ہے یہ کہ پلاننگ اینڈ ڈیولمپنٹ پہ جو کام ہو رہا ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے وہاں پر بھی لیک ہے اور لوگ کہتے ہیں سی پیک مارکٹ صحیح نہیں کیا گیا پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ ایسی خبریں بھی آئیں ہم نے کنٹروورشل سٹوریز بھی پڑی ہم نے اخباروں میں کچھ پڑا کہ اس کو گیم چینجر نہیں گیم اوور کہا گیا اس پہ بھی تنقید شروع ہو گئی دوسری بات یہ کرنی تھی سر مجھے آپ سے ہم ریال اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں ریال اسٹیٹ کے معاملات ابھی تین ہفتے پہلے یہ تھے کہ یہاں کے جو بڑے انویسٹرز سے انہوں نے یہ بات کی کہ ہم اپنی یہاں سے انویسمنٹ لے کر دوبائی کی مارکٹ میں رکھ رہے ہیں اور گورنمنٹ کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ ویسے ہی آپ کے ریزرف آپ کو پتا ہے کتنے خالی ہو چکے ہیں پچھلی گورنمنٹ پہ بھی ایک انڈسٹریز جتنے بھی تھے وہ بنگلہ دیش کا رخ کر رہے تھے لیکن اس گورنمنٹ نے ان کو نگوشیئٹ کیا ان سے بات کی لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ریال اسٹیٹ کے معاملات کولیپس کی طرف ہیں سلمپ کی طرف ہیں مزید خراب ہو سکتے ہیں تین سال ہاؤسنگ منسٹر رہا اس گورنمنٹ کا اس کو کسی کو پتا نہیں تھا وہ ہاؤسنگ کا منسٹر ہے لیکن وہ فیڈرل کیابنٹ میں تھے اور وہ تنخہ مل رہی تھی کام سارے کر رہے تھے ریال اسٹیٹ کے معاملات پہ بھی منسٹری آف فائننس نے کانفرنس کی اور ہمیشہ اعتماد میں لیا کہنے کا مقصد یہ سی پیک کے اندر سب سیکٹرز اتنے زیادہ آتے ہیں اگر میں ریال اسٹیٹ کی بات کروں سر اس کے اندر کنسٹرکشن انجیننگ اور آٹو سیکٹر ٹرانسپورٹ سیکٹر ریال اسٹیٹ کے طور پر ریلوے سیکٹر بھی ابھی گورنمنٹ نرز کو لاہور کے ساتھ انگیج کیا ہے کہنے کا مقصد یہ کہ ریال اسٹیٹ سے اسوسیٹ کوئی پالسی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جو واضح انڈیکیشن دے سکے ریگارڈنگ سی پیک اینڈ لوکل مارکٹ دیکھیں میں آپ کو بڑی کلیر بات کرتا کہ جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ اپرچونٹی نظر آ رہی ہے کہ بے پناہ اپرچونٹی پاکستان میں آ چکی اور آ رہی ہے اور آئے کی اچھا اب اس کی ڈیٹیئرز جو آپ فرما رہے ہیں بھرکو ٹھیک فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ شوڈ فیسیلیٹ پاکستانیز تیل لیم وات اس ہاپنے جی گائیڈ دیم گیو دیم کانفیڈنس ان کو بتائے تو سہی بٹ گورنمنٹ اس نوٹ تیلنگ اینیتنگ میری اپنی آرگنیزیشن دس دفعہ گئی ہے گوادر جی ڈی اے میں جو ایلیمنٹ ااثوریٹی ہے تو ہمیں کوئی انفرمیشن وہاں سے کنکریٹ نہیں ملتی اوچانوں کو بھی کچھ نہیں پتا تو یہ لیپس ہے ٹھیک ہے امتیاز صاحب ہمیں اسے لائن پہ رہے ہیں آصف صاحب سے کومنٹ لیں گے آصف صاحب سے بھی رائے لیں گے آصف صاحب اپورشنریٹی تو ہے امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں آریف یوسف صاحب اپورشنریٹی تو ہے ہمارے پاس لیکن اس کے لیے پلاننگ ہماری کیا ہے ریال اسٹیٹ کے معاملات آپ کو بہت بہتر پتہ ہیں آپ آباد سے اسوسیئٹ ہیں تو دو یو تنک کہ اب کرنا کیا ہوگا گورنمنٹ کو کس طریقے سے کام کریں گے پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ کا بھی آپ مجھے بتا دیں کہ اس کے لیے کیا کام کیا ہے دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا بات یہ ہے کہ پہلے تو ابھی آپ نے جو پلاننگ ڈیویجن کی بات کیے یا منسٹری کی بات کیے ایک ویجن تھا پرائم میسٹر سابق وزیراعظم صاحب نے ایسان اقبال صاحب کو دیا تھا پچیس سال کا جو ہے وہ آگے پلان کریں پاکستان جو ہے کیسے ترقی کرے گا آج ان منسٹر صاحب کو وہاں سے اٹھا کے داخلہ کا منسٹر بنا دیا گیا مقصد آپ کسی منسٹر کو پچیس سال کا ٹارگٹ دیتے ہیں وہ اگر پانچ سال اس ملک کے منسٹر ہیں اس جگہ پہ تو ان کو پانچ سال تو اس جگہ پہ کام کرنے دیں کم از کم یہ کوئی وزارت داخلہ کی منسٹری میں اور فینائنس کی منسٹری میں بہت بڑا فرق ہے فینائنس بھی ایک بہت بڑی منسٹری ہے جو ایکویلٹو پرائم منسٹر ہے آپ وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس کا پلاننگ ڈیویجن کا پتہ نہیں ہے اب کیا کر رہی ہے کس کو اپروچ کرنا ہے اب سیکنڈلی آپ آجائیں آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہاؤزنگ منسٹری جو ہے اس ہاؤزنگ منسٹری کا فیڈرل کی ہاؤزنگ منسٹری کا اس وقت کام کیا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ایپلائیس کے لیے اس کی میں اناس کر رہی ہے سی پیک کے اندر کون کام کر رہا ہے کون اس کو دیکھ رہا ہے آج تک سمجھ نہیں آئی ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد ریال اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ صوبوں کو منتقل ہو گیا ہے جی وہ ٹوٹلی صوبوں کو منتقل ہوا ہے تو بلوچستان کو کسی نے آن بورڈ لیا بلوچستان کے منسٹر سے کوئی بات تک نہیں کرتا فیڈرل لیول پر سر بات ساری ہے بلوچستان وہ تو گوادر بلیسنگ اللہ کی طرح سے بلوچستان کو پوچھا جا رہا ہے بیکاو صاحب گوادر مرنہ بلوچستان کا جو آپ نے حال کیا وہ آپ کے سامنے میرا سوال اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ سسٹم کو کیسے چلا رہی ہے کس طریقے سے سسٹم کو چلا رہی ہے یہاں پہ کوئی ہاؤزنگ منسٹر ہے سندھ کے اندر کوئی نہیں ہے اگر ریل اسٹیٹ سیکٹر آپ نے صوبوں کو منتقل کیا تو صوبوں نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کون سی منسٹری بنائی اور یہ جو سی پیک والے معاملات ہیں جو ہاؤزنگ سے ریلیٹڈ ہیں آپ نے جو تین چار چیزیں شروع میں روڈ نیٹ ورک تو بناتے ہیں یہ لوگ سٹینڈنگ کمیٹیز بن رہی ہیں ایک ادارہ ہے ایف پی سی سی آئی وہ کام کر رہے ہیں آرمی چیف کی طرف سے بھی جب فائننشل کے معاملات اٹھائے گئے تو ڈی جی آئی ایس پی آئی نے کانفرنس میں بھی ایف پی سی سی آئی کا نام لیا یہ ادارے جب بنے ہوئے ہیں تو ان کی پرفارمنس پر سوال اٹھتا ہے سر سر پرائیوٹ سیکٹر کو یہ آن بورڈ لینا ہی نہیں چاہتے پرائیوٹ سیکٹر کو اس کی وجہ ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں ہم سیدھی بات کرتے ہیں ہم وہ پلاننگ دیتے ہیں جس پہ ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے جس میں جو ہے اس ٹریڈ بیچ میں کوئی بریج نہیں ہوگا ڈیریکلی جو ہے وہ چیزیں ہوں گی آج لیں آپ پرائیوٹ سیکٹر کو ہر سیکٹر سے لیں آن بورڈ آپ ایفیسائی کو لیں آپ آباد کو لیں آپ چیمبرز کو لیں ٹریڈ بورڈیز کو آپ آن بورڈ لیں ہر سوبے سے الگ الگ ایک ٹیمیں بنائیں اور پھر جو ہے آپ اس سے جو ہے وہ ڈسکس کریں ان چیزوں کو ان کو ضرورت ہی نہیں کرنے کی دوسری میں جو وہ بات کر رہا تھا کہ آہوزنگ منسٹر جو فیڈرل آہوزنگ منسٹر ہمارا ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں سی پیک کے اندر ان کا کوئی رول نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے جب آپ سی پیک کے اندر بیسک آج جو کام ہے وہ تو کنسٹرکشن کا کام ہے روڈ نیٹ ورک بچھانا ہے آپ نے ایک ہم اس میں ایک سمارٹ سیٹیز جو بننے ہیں جو ان چائنیز کے لیے بننے ہیں سارے تمام سی پیک روٹس کے اوپر اس کے لیے کس کو آن بورڈ لیا ہے انہوں نے کوئی ریال اسٹیٹ سیکٹر کو لیا ہے آن بورڈ یا اس کے لیے کوئی ہے ہاؤزنگ منسٹری کے پاس کوئی چیز ہے کچھ نہیں ہے چائنیز they are very clear actually یہ ایگزیکیشن آئیڈیا ہے کیا ہم لوگ اب تک اس لیے کلیر نہیں ہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا ہم بڑی کوشش کریں تمام تر معاملات عوام کے سامنے رکھیں جیوہ صاحب مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ گوادر میں ہمارے جو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کو انویسمنٹ کرنی ہے اس کے لیے کیا پلاننگ ہے کس کے پاس جایا جائے کون سے لوگ جو ہے وہ آن بورڈ ہیں مجھے گوادر میں انویسمنٹ کرنی ہے کیا تاریخ اکار میں اپناوں گا مجھے بتا دیا دیکھیں اس کے لیے جو ہے وہ آپ گوادر ڈیل پرنٹ آتھارٹی ہے اس کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو ہے جو پروجیکٹ ایک تو پروجیکٹ کی ہم بات کرنا تو پروجیکٹ جو وہاں پر آرہے ہیں ان کی جو ہے وہ جہاں جو جی ڈی اے سے جنہوں نے انو سی لیئے ان کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے ان کی اینو سی نمبر اور پروجیکٹ کے نام ہے دیکھیں اب تھوڑی سی میں ایک بات کروں گا گوادر کے حوالے سے آج کراچی کے اندر ہائی ریس پہ بین لگا دیا گیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وارٹر بورڈ نے ایک اسٹیٹمنٹ غلط اسٹیٹمنٹ دیا سپریم کورٹ کے سامنے غلط بیانی کی کہ جی کراچی میں پانی کا فقدان ہے پانی جو ہے شوٹ ہو گیا ہے حالانکہ یہ بالکل کرتا ہی غلط بات ہے پانی کی لیکیج ہے اور پانی کی چوری ہے جی اس ویعہ سے پانی کم ہے یہ بات چلے ہم مانتے ہیں یہ تو سارے مانتے ہیں کہ کراچی میں پانی ہے بلکل مانتے ہیں گوادر میں پانی نہیں ہے جب آپ اتنا بڑا شہر آباد کرنے جا رہے ہیں تو وہ کیسے آباد ہوگا جیوہ صاحب وہ تو ڈیلی بسنس پر میں تو سمجھتا ہوں بسنس پلس ہی اٹھا رہا ہے ان ایشوز کو اور کوئی نہیں بات کر رہا ہائی رائز پر تو ہم کل بات کریں گے جب لائی ور میں بقاعدہ ہم ریال اسٹیٹ کو کریں گے میں جو ہے امتیاز صاحب کی طرف جاتا ہوں پھر آپ پر آوں گا ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے امتیاز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے امتیاز صاحب گوادر کی اس وقت پوزیشن مجھا بتا دیں سر ایک سٹرکچر گوادر کا بھی کیا ہے کس طرح کی شکل گوادر اختیار کر چکا ہے کس طریقے سے یہاں کے پاکستانی بھائی بین گوادر میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم سی پیک کو سپورٹ کر کے اور اسٹرنٹھن کر سکتے ہیں سر ہر شخص جو کاروار کرتا ہے اس کو سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹس میں اندرسٹ لینا سکتے ہیں وہی پروجیکٹس ہیں سی پیک ریلیٹڈ کچھ بھی گوادر کی لینڈز ہو جائے اندرسٹلائزیشن ہو جائے جس میں پیسہ آنا ہے اور پاکستان میں جس کی ایڈیا نے ایک پاکستان میں پہلے بتاتا چلوں کہ جب نیوکلر ہوا تھا فیزیکلی سکیور ہوا تھا اور باقی تشمن سی پیک آنے کے ساتھ سی پیک کمیٹمنٹ ہونے کے بعد سی پیک آنے کے بعد پاکستان ایکنومکی سکیور ہو گیا اب باقی چھوٹی موٹی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور وہ ہماری شورٹ کمینگز ہیں ہماری گورنمنٹ کی شورٹ کمینگز ہیں ہمارے سسٹم کی شورٹ کمینگز ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس اپورچونٹی کے ساتھ وہ درست ہو جائیں گی اور یہ پاکستان اندر میکنگ ہے نیو پاکستان چینج میں ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے تھا تو یہ اور دوسری بات ہے اس وقت اگر آپ دنیا کو دیکھیں امریکہ ڈکلائن کو ہے پاکستانی پاکستان جو آتا ہے چینہ ہے انڈیا ہے یہ ایریا جس کی گروتھ ہے اور یہاں ہی ڈرین بھی آئے گا جو پاکستانی پیسہ لے کر اور اپنا ایڈوکیشن لے کر باہر گے سیٹل ہوئے اب وہ واپس واپس کا سوچ رہی ہے پاکستانی میں اپورچونٹیز آ رہی ہیں خالی میں دعا کو ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آف دی دے سی پیک کو سیریس لے اور سی پیک میں انٹرسٹ لینے آنے لوگوں کو کوپریٹ کرے کوڈینیٹ کرے اور ان کو بائٹ کرے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آرہا اس کے لیے گوہدر کی پراپٹیز ٹیک آف پہ کھڑی ہیں بٹ انقریب آہ ویڈن فیو مانس یہ کوہدر کی مارکٹ ہوت ہونے والی ہے پیپل آ آل فورکاسٹے اور اس میں انیویسمنٹ گروہ سر کیا سجیشن دینا چاہیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا ریکمنٹ کریں گے کس طریقے سے سی پیک کے معاملات ابھی بھی درست ہو سکتے ہیں گورنمنٹ پائنٹ آف یو سے دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان پہلی تو بات یہ ہے کہ سی پیک کی جو ڈریکشن ہے جو انسٹرکشنز ہیں جو گائیڈ لائن ہے وہ چائنہ سے آ رہی ہے ہمارے گورنمنٹ کا اس سے تعلق جاتا نہیں ہے اس سے تصیف کریں کابل لوگ لگائے اور اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں اس میں کوئی چپانی علی بات نہیں ہے اور کوئی مارکہ مارنے علی بات نہیں ہے کہ فلانا گورنمنٹ میں اس وہے سے سی پیک آیا ایکزامپل اس وقت مشرف صاحب بھی کلیم کرتے ہیں جردہاری صاحب بھی کلیم کرتے ہیں سی پیک ہم لے کر آئے میں یہ کہتا ہوں جو بھی یہاں تھا کورنمنٹ میں وہ اس کے ہوتے سی پیک آیا سی پیک لے کر چائنہ آیا اور چائنہ آکے آپ کو اتنا بڑا کچھ دے رہا ہے حکمران جو پاکستان کا ہوگا وہ اتنا بے وکوف نہیں ہوگا کہ وہ اپرچونیٹی کی ریفیوز کر رہے بہت اچھی بات کر رہے ہیں امتیاز صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ امتیاز صاحب ہمارا وقت ختم ہو چکا لیکن آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور وہ باتیں آپ نے کی ہیں جو ایک درست پکچر دکھا رہے ہیں کہ جو میں نے پہلے ہرس کیا تھا تینکیو سو مز سر لاہور سے آپ نے مصرفیات نکال لی اور ہمیں جوائن کیا لائن کے تھو اور امتیاز صاحب کی باتیں آپ نے دیکھی کہ آپ کو معاملات سمجھ آگئے ہوں گے کہ سی پیک سے اسوشیٹ جو ابھی گیپ ہے اس پر بھی کام ہو سکتا ہے جیوہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے کوئی ایسی بات جو آپ ریکمنڈ اور سجیسٹ کریں دیکھیں میں ایک آخری بات یہ کروں گا کہ اس قوم کی اس قوم کے لیے ایک تحفہ ہے اور ہماری نسلوں کی اس میں جو ہے وہ اس میں ہماری نسلوں کا فائدہ ہے اور جو غیر ممالک سے بیانات آتے ہیں ہم اس پر اتکان نہ دھریں آج سے بیس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے یہ بات کی جاتی تھی کہ گوہدر شروع ہوگا تو امریکہ اس کو چلنے نہیں دے گا آج الحمدللہ پچھلے دس پندرہ سالوں سے گوہدر بہت آگے جا رہا ہے اور وہاں پہ سارے کام ہو رہے ہیں بیانات آتے ہیں چیزیں چلتی ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے ٹھیک اور یہ سی پیک کو پورے تمام بزنس کمیونٹی کو اور تمام جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کو اس معاملے میں یہ جیسے امتیاز صاحب نے بات کی کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں لائے میں لائے ہم سب کو مبارک بات دیتے ہیں چاروں سیاسی پارٹیوں کے لیڈر کو آپ سب کو مبارک ہو آپ لے کر آئیں اور ہم جو ہے وہ ہم چاروں کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حضرت جیوہ صاحب آپ نے بزنس پلیس کے لیے وقت نکالا اور یہ معاملات آپ نے رکھے امتیاز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات نے جو ہے ٹائم نکال کر یہ معاملات ریال اسٹیٹ کے رکھے کہ سی پیک کیونکہ اگر ہم ریال اسٹیٹ کی بات کریں تو دو میں سمجھتا ہوں دو ایک ایسے سیکٹرز ہیں اس کے انڈر میں اتنے زیادہ سب سیکٹرز آ جاتے ہیں ایک ریال اسٹیٹ اور انرجی جس پر آج ہم نے کافی بات بھی کی اور مزید بات کریں گے آپ کچھ اور بات بھی کریں گے ہم ٹکنالوجی کی اس طرح سے سی پیک سے ایسے سیے ٹکنالوجی ہونے والی ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ آپ ہی خدمت میں حاضر ہوں گے سی پیک کے اور ہمارے ساتھ رہیے